موسیقی موسیقی کچھ پتری مامر بہت بڑی بستی ہے بہت بڑا علاقہ ہے آج ہم اسی کو ایکسپلور کرنے جا رہے ہیں اور اس وقت میں مامر میں ہوں ہمارے ساتھ فیاض سر بھی ہے اور فیروز صاحب بھی ہے تو چلیے چلتے ہیں اسی روڈ کو آج ایکسپلور کرنے واضح ہے دوستو کہ مامر علاقہ زلہ گاندربل کا ایک خوبصورت علاقہ ہے اس کے پیچھے ایک دور افتادہ پہاڑی بستی ہے جس کا نام کچھ پتری ہے جو آج تک نیشنل ہائیوے یا دوسرے علاقوں سے بلکل کٹ آف تھا لیکن بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو روڈ کی سہولیت میں اثر ہوئی اور ان کی زندگی آسان بن گئی آج ہم اسی دور افتادہ بستی یعنی کچھ پتری میں جائیں گے اور اس روڈ کو ایکسپلور کریں گے چلیے ہمارے ساتھ کچھ پتری کے نئے روڈ تک پہنچنے کے لیے ہم نے یہاں سے تھوڑا سا شارٹ کٹ لے لیا تاکہ ہم جلدی سے اس روڈ پر پہنچ جائے جس بستی کی طرف ہم جا رہے ہیں اس بستی کے لوگوں کو اس سال رہت ملی ہے کیونکہ اس روڈ پر میگڈم بچھایا گیا ہے اور یہ روڈ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ مہت ہی تفیسٹ روڈ ہے نیا ہی بنا تھا یہ روڈ اس سال اس کو میگڈم بچھایا گیا ہے اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ بجلی کے خمبے اور بجلی کے ٹرانس فارمر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اس بستی کو دری نگر نیشنل ہائیوے کے لیفٹ سائیڈ مامر کی طرف جب ہم بڑھتے ہیں مامر کے لیفٹ سائیڈ بہت ہی ہائی آلٹیچوٹ پر یہ بستی ہے کچپاتری مامر کے نام سے یہ بستی جانی جاتی ہے اور ان لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے اور مبارک بادی کے حق دار ہے وہ لوگ جنہوں نے اس روڈ کو بنانے میں پہل کی ہے اور جنہوں نے اپنا تعاون دیا ہے یہ روڈ پی ایم جی ایس وی یعنی پردان منتری گرامین سڑک یوجنہ کے تحت بنایا گیا ہے فیلحال یہ دس کلومیٹر بنایا گیا ہے اور اب آر این بی محکمہ اس کو آگے لے جانے کا کام کر رہا ہے ان لوگوں کو کافی مشکلاتوں کا سامنا تھا نیچے آنے کے لیے انہیں چار گھنٹوں کا سفر پیدل تائے کرنا پڑتا تھا راشنگارڈ اور دکانوں سے یہ کھانے پینے کی ایشیاں گوڑوں پر یہاں تک لاتے تھے سوچنا یہ ہے کہ بیمار کو کیسے ہسپتال تک لے جاتے تھے بدرتا جمعہ کشمیر کے تحت یہ ایک کڑی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں یہاں تک اس روڈ کو میکڈم بچھایا گیا ہے اب ہم تھوڑا اور سفر کریں گے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روڈ کنیکٹیوٹی کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا ہم آگے جائیں گے دیکھتے ہیں کہاں تک ہم جا پائیں گے گاڑی کو ہم یہاں ہی تک لے آئے اس کو ہم نے سائیڈ پہ کیا اب جائیں گے آگے پیدل ہی جائیں گے پہاڑی پہاڑی کو ہم دیکھتے ہیں موسیقی میرا نام ہے حجی سانیاں تقریباً آپ کی عمر کتنی ہوتا ہے میری ستر ہے ستر سال پہ تو آپ جانتے ہیں یہاں کا ماحول سارا کچھ آپ جانتے ہو کہ اس برستی کے ملک اس سے پہلے اس روڈ آنے سے پہلے بننے سے پہلے آپ جو جائے سے کوئی بیمار ہوتا تھا یا آپ کو راشن پانی جو ملتا تھا وہ کیسے آپ سرکتے ہیں بیمار کو اٹھا کر لے جاتا چار پائی پر کہاں ہاسپٹر نہیں نیچے نیچے سی گاڑی میں گنمند سے لگ بگ دو گھنٹہ لگتا ہے جو آپ کا راشن آتا ہے وہ نیچے سے آتا ہے کافی مشکل ہوتا ہوگا پہلے ہاں مشکل تو ہے مشکل ابھی بھی مشکل ہے راستی تو اوپر ہے ابھی بہت سکول تو ہمارے پہلے تھا یہ پانچ میں تک اب یہ بن گیا ہے دس میں تک جی اچھا آپ کو لگتا ہے جو یہ راستہ بنا ہے جو یہ سڑک بنی ہے اب آپ اس سے آپ کو آرام ملا ہے آپ کی زندگی بدل گئی ہے بہت آرام ملا ہے ہم کہتے ہیں اسی آگے بھی چل جائے بستوی مالی آگئے پوری کاؤر کر لے انگر باری سنٹر ہے دو ہے یہاں پا اوپر والے مالے میں جو وہ مالا سامنے نظر آتا ہے تو ایک کے نیچے والے مالے میں جب ہم نے دیکھا زندگی بدل دی آپ کی آپ کے گھر کا سامان اب یہاں تک روڑ کے ذریعہ آتا ہے ہر ایک فیصلٹی آتی ہے پانی ہے بجلی ہے سارا کچھ ہے سب کچھ ہے پانی ہے بجلی ہے پھاری گرن کش پتری اس میں کم سے کم تین سو چولے یہاں پر کیا ہے روزی کمانی کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے بس کچھ ذریعہ ایسا نہیں ہے بس آپ نے زمین تھوئی کھیتی باری ہے اگر بارش ہوگی تو کچھ ہو جاتا ہے بارش نہیں ہوئی تو پھر یہ مزدور پینے کا پانی آپ کو ملتا ہے پینے کا پانی ملتا ہے تو ہم نے دیکھا دوستو کہ یہاں کے لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی زندگی کافی آسان بن گئی ہے زہر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے اب ہم اس ماجد شریف میں نماز پڑھیں گے محمد الرسول اللہ وضو بنانے کے لئے ہم اندر چلے آئے اور یہاں دیکھئے پانی کس طرح گرم کیا جاتا ہے دیسی جگاڑ کیا گیا ہے ٹین کا ڈرم ٹین کی بخاری کے اوپر لگایا گیا ہے اور اسے آگ کی مدد سے گرم کیا جاتا ہے اس پانی کو اس کے اوپر نل لگایا گیا ہے دیکھتے پانی کسا ہے بہت ہی گرم ہے پانی یہ ہے ہمارے فیرز بھائی باترو میں چلے گئے ہیں وضو بنانے کے لئے چاہے پانی کس اٹھا دو گیا ہے اے ہمارے فیرز بھائی باترو میں چلے گیا ہے اے ہمارے فیرز بھائی مجھے چاہے پانی کس پاتھر چاہے پانی کس پاتھر کرسکتے ہیں چاہے پانی کس پاتھر کرتے ہیں یہ ہے گومنٹ ہائی سکول کچھ پتری جو کہ زون ہاری گرنمن میں آتا ہے کچھ پتری علاقے کے بارے میں ہم نے مزید جانکاری حاصل کی ہے وزیر احمد تھکری نامی اس بھائی سے یہاں کے کچھ ایریا کو ہم نے ایکسپلور کیا اور اب ہم نیچے گاڑی کی طرف جا رہے ہیں یہ ہمارے فیاض سر اور اس کے پیچھے فیروز بھائی ہے کچھ پتری اس ایریا کے کچھ لوگ اس طرف رہتے ہیں لیکن ہم آج وہاں پر نہیں گئے ہیں ہم نیچے ہی اتر رہے ہیں جہاں پر ہم نے اپنی گاڑی رکھی تھی تو مجھے لگتا ہے اب ہمیں جانا چاہیے موسیقی 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 یہ ہے سری نگر لے نیشنل ہائیوے اب ہم اپنی گھر کے اور جا رہے ہیں آپ کو یہ بلاگ کیسا لگا اور ہمیں اپنی آرہ سے ضرور نوازیے گا خدا حافظ موسیقی